نمسکار مردن سین بھارتی آج ہم بات کریں گے ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں جس میں ماتر 20 روپے کے لیے 22 سال تک لڑائی لڑی گئی جواب سے کوئی ایک پوچھے کہ آپ کے جیون میں 20 روپے کا کیا اہمیت ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم تو اتنا پیسہ کسی کو ٹیپ کی روپ میں دے دیتے ہیں اس مسئلے پر ہر کسی کے اپنے اپنے بیچار ہوں گے لیکن اسی 20 روپے کے چلتے ہیں ماتھورہ کے رہنے والے بکیل صاحب نے پورے 22 سالوں تک کی قانونی لڑائی لڑی اور آخر میں انصاف بھی ملا میڈیا کی بات کرنے تو تنگنات چطربیدی نے بتایا کہ یہ صرف 20 روپے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھرٹا چار کو ہرا کر انصاف کی جیت ہے تو چلیے اس پوری گھٹنا کو تاس کے پتوں کی طرح کھولتے ہیں اور ایک ایک کڑی کو جوڑتے ہوئے پوری کہانی کو سمجھتے ہیں دبیٹر انڈیا سے بات کرتے ہوئے تو تنگنات چطربیدی نے بتایا کہ یہ بات 20 روپے کی نہیں بلکہ انصاف کی ہے انہوں نے کہا کہ بھرٹا چار کو کوئی ایک دن ختم نہیں کر سکتا لیکن کسی کو بھی شروعات کرنی ہوگی کوئن تو لوگوں میں اس کے خلاف جاگ رکتا لائے گا اگر میری لڑائی میں کوئی ایک بھی آدمی نیائے کے پرتیجہ رکھتا ہے تو میں سمجھ گا کہ مجھے صحیح سے نیائے مل گیا سال 1999 کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے مراداب آ جانا تھا اور انہوں نے ماتھورا کینٹ ریلوی اسٹیشن سے دو ٹکٹ کھری دی ایک ٹکٹ کا دام تھا 35 روپیہ یعنی کہ اس حساب سے 70 روپیہ انہیں کاؤنٹر بھوکنگ کلر کو دینے تھے لیکن اس نے 90 روپیہ کی مانگ کی آگے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب 20 روپیہ کی مانگ کی تو انہوں نے دینے سے آناکانی کر دیا ہم دونوں کے بیچ میں اسٹیشن پر کافی بحث ہوا اسی بیچ ہماری ٹرین بھی آ گئی اور ٹرین پکڑنے کے لیے ہم اپنے گنتب کی اور چل دیئے انہوں نے آگے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں بھلے ہی ٹرین میں بیٹھ گیا لیکن بار بار میرے دیماغ میں یہی گھٹنا یاد آ رہی تھی جس طرح سے کاؤنٹر سے 20 روپیہ زیادہ لیے گئے تھے یہ ایک عوید بسولی کی طرح تھا اس طرح سے کہیں کہ یہ سیدھا کا سیدھا برشتہ چار کا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ کوئی اور ہوتا تو اس مسئلے پر اسے جانے دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا مجھے میرے حق کے پیسے نہیں لائے گئے یا میرے سو ایمان پر بھی ایک چوٹ تھا میں نے بہت سونت سمجھ کر اس کے خلاب انصاف کی لرائے لڑنے کا فیصلہ لیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہوئے مذہورہ اسٹیشن ماشٹر سے ملے لیکن وہاں سے انہیں مدد کی امید بھی نہیں دکھی اس کے بعد وہ اتر پوروے ریلوے گورخ پور کے مہا پر بندنگ کے پاس مطورہ ریلوے اسٹیشن پر بینڈو بوکنگ کلر کے خلاب کنجومر فورم میں کیس درج کیا کیس درج ہونے کے بعد کئی طرح کی پریشانیہ سامنے آتی رہی اسی کوٹ میں بھی پچھی پارٹی نہیں پہنچے تو کبھی کوٹ بند رہتا تو کبھی بکیلوں کا ہر دال چلتا تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ لیکن تنگنات پیسے سے بکیل تھے اسی لیے اتنے دنوں تک انہوں نے اس کیس کو لڑا بھی ربھش اچار کے خلاب کھڑے ہونے کی ہمت بھی دکھائی کنجومر فورم میں چل رہے اس کیس میں 22 سال تک ایسے ہی کیس چلتا رہا اور انتی میں یہ فیصلہ تنگنات چطربیدی کے پکش میں آیا کوٹ نے مانسک آرثک کھرچوں کے لیے 20 روپے پرتی برس 12 فیشتی بیاج کے ساتھ 15000 روپے جرمانہ دینے کا آدیس جاری کر دیا ساتھ ساتھ ریلوے کو اس بات کا بھی نردیس دیا گیا کہ یہ حراسی 30 دن کے اندر بھوکتان ہونی چاہیے اگر بھوکتان نہیں ہوتی ہے تو یہ حراسی اور بھی بڑھ سکتی ہے تنگنات نے بتایا کہ جب انہوں نے کیس درج کیا تھا تو اس سمیں ان کی عمر 45 سال تھی جب کوٹ کا فیصلہ سامنے آیا تو اس سمیں ان کی عمر 60 سال ہے تنگنات نے بتایا کہ ریلوے سے جرمانے سے جتنے بھی پیسے ملیں گے میں اسے پردھان منتری رہات کوس میں جمع کر دوں گا انہوں نے آخری میں یہ بھی کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی پیسے نہیں چاہا تھا بس اس لڑائی میں میرا سمیں اور انرجی بہت خرچ ہوا انہوں نے کہا کہ ریلوے اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم انصاف کے لیے آگے کی بھی لڑائی لڑنے کو تیار ہیں تو اتنا سے کہلیں کہ یہ پورا مسئلہ بیس روپے کا ہے اور پوری طرح کیسے یہ بائیس سال تک کی لڑائی چلی اور اس میں تنگنات چطربیدی کی آخر میں جیت ہوئی ریلوے کی ہار ہوئی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورٹ میں آگے کا بھی دربا جا ریلوے کی طرف سے کھٹ کٹایا جا سکتا ہے لیکن ہم انصاف کے لیے آگے بھی لڑائی جاری رکھیں گے